مرتا کا کیس ہوا تو اس کی اس وقت کیا آپ مرتا کے کیس کا مجھے بڑا افسوس ہے میں خود بھی ایک میڈیکل گریجویٹ ہوں اور وہ بھی ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی اور چار سال اس نے پڑھائی کی تھی اور فائنل کا اگزیم تھا کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان حالات کے جبر کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے ہمیں اگزیکلی پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کون لوگ ذمہ دار ہیں یہ تو سویسائیڈ کیا ہے کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے قتل کیا ہے میں کمیٹ نہیں کروں گا کہ یہ سویسائیڈ ہے یا قتل ہے لیکن کچھ لوگ بہرحال اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ایسا جبر پیدا کیا ایسی اس کی دلشکنی کی کہ یہ واقعہ ہوا اور ایک قیمتی جان کا ہمیں نقصان خاص طور پر اس کی فیملی کو پرداشت کرنا پڑا قتل ہوا ہے ہماری سوسائیٹی میں اور بھی جو تھرڈ ورلڈ کی سوسائیٹیز ہیں ہم بعض واقعات کو رومینٹسائز کر لیتے ہیں ایک اپنے ذہن میں سکیچ بنا لیتے ہیں تھوڑی بہت انفرمیشن کی بنیاد پہ ہم نتیجے نکال لیتے ہیں ہم نے تو دیکھیں پروفیشنل انداز میں کام کرنا ہوتا ہے ہم نے چیزوں کو ٹیکنکلی دیکھنا ہے ہم نے ایویڈنس بیسٹ انویسٹیگیشن کرنا ہے میں اب اس بیعث میں نہیں جاؤں گا بیسکلی وہاں پہ جو اگر آپ نے کرائم سین دیکھا ہو تو وہ دو چار پائیاں اور دو چار پائیوں کے اوپر ایک کرسی مطلب اس بیعث میں ہم نہیں جائیں گے لیکن پوسیبل تو دنیا میں کچھ بھی ہے بڑی بڑی عجیب طریقے تو مرڈر بھی تو واقعات ہو جاتے مرڈر بھی پوسیبل ہے لیکن بچیاں جو اس کی رومیٹس تھی جب وہ دوپیر کو گئی ہیں وہ تو اپنے کمرے میں اپنے کسی کام سے ریسٹ کرنے گئی تھی تو وہ اندر سے بند تھا بولٹ تھا وہ جو کنٹی وہ نہیں ہوتی بولٹ ہوتا ہے اور بلاخر ان کو توڑ کے جب وہ اندر داخل ہوئی ہیں تو کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھیں تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مرڈر کیا ہے تو وہ آیا کہاں سے اور نکلا کہاں سے کہ ہر چیز تو اندر سے بند تھی اور بھی بہت سے پوائنٹ ہے لیکن ہم اس discussion میں نہیں جانا چاہتے وہ session judge صاحب اس کی inquiry کر رہے ہیں اور چند دن رہ گئے ہیں اس کے daily کاروائی ہو رہی ہے اور چند دنوں میں نتیجہ سامنے آ جائے گا اور پھر accordingly police اس case کو wind up کرے گی لیکن جو بھی تھا ایک معصوم بچی کی جان تو گئی نا اکلوتی بیٹی تھی وہ ایک family کی